ایکٹیو نیوز چینل خبریں وہی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر دنیا بھر کی خبریں آپ تک پہنچائے ایکٹیو نیوز چینل اسلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی خصوصی خبر آج گلدہ روز ایدی بزار چوک میٹ چوک ٹرافک انسپیٹر حبیب اللہ نے ویکنڈ چکن کی لوگ ڈان کے چلتے بلا وجہ باہر نکلنے والوں پر چالان کیے اور ان پر کیسز بک کیے آئیے دیکھتے ہیں انسپیٹر حبیب اللہ کی زبانی ایکٹیو نیوز چینل پر ہمارے نمائندے صدیق میمن کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں 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 موسیقی 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 شاپ کو جا رہے ہیں اور میڈیکل شاپ کو جا رہے ہیں اور جو بھی گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں جی ایچ ایمپلائیز کنسٹریکٹن ورکرز ان کو اس لاغڈان سے پرمیشن دی گئی ہے کہ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کے لیے پولیس مکمل تاؤن کر رہی ہے اور جو بھی لوگ جو فضول تریخی سے روڑوں پہ گھوم رہے ہیں بے مانے اور مطلب گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں دوستوں کے ساتھ گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں وہ لوگوں پر سکتے سکت کاروائی کی جا رہی ہے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 51 یہ اور 60 اور موٹر موٹر بہیکل ایکٹ 171 کلاس 1 کے تحت ان کے گاڑیوں کو سیز کیا جا رہا ہے اور ان پر لاکڈون وائلیشن کا کیس بک کیا جا رہا ہے آج اتبار چوک پر تقریباً 35 36 گاڑیوں کو سیز کیا گیا اور ان کے بعد اس کے بعد ان کو کاؤنسلنگ دے کر اور ان کو اچھی طرح سے سمجھا کر دوبارہ اس طرح سے حرکتیں نہ کرنے کو کہہ کر ان کے گاڑیوں کو ریلیز کیا گیا اور میں تمام والدین سے اور تمام پبلک سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ گھروں میں ہی محفوظ رہے ہیں کیونکہ ایک کرونا وائرس جو پھائل رہا ہے وہ گھروں میں رہنے سے محفوظ رہے گا اور جب بھی کوئی بھی امرینسی ہے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ماس لگائیے ڈسٹنس مینٹین کیجئے اور ہاتھوں کو سابون سے یا ساری ٹیزر سے دھوئیے سلام علیکم مینٹین میٹس کی تمام خبریں ایکٹیو نیوز چینل مینجنگ ڈیریکٹر اور ایڈیٹر محمد امتیاز علی مینٹین میٹس کی تمام خبریں پیش کانٹرکس نمبر پیش کانٹرکس نمبر